آپ کہتے ہیں وہ لوگ بیمان ہیں لوگ بدکار ہیں لوگ پیشے کھا جائیں اگر سارے کے سارے بھی کھا جائیں تو ان کا حق ہے کیونکہ وہ صدقات ہے لینے والے نے اسے لینا تو ہی نہ واپس اگلے برس ایک عرب اور آ جائیں مگر یہ بھی تو امید رکھی جا سکتی ہے کہ 20% ان لوگوں میں نیک ہو 20% وہ آپ کو کہیں ہمارا کام ہو گیا اللہ نے ہمیں اسٹیبلش کر لیا یہ لیجی اپنا ایک لاکھ روپا خدا نے ہم پہ مہربانی دی ہم کسی اور پہ کریں اگلے برس آپ کے پاس ایک عرب اور 20 سکروڑ روپیہ صدقات but this tradition will flourish this tradition will flourish اب بتائیں جس شخص کو free صدقات کے بینک سے ایک لاکھ روپے کا کرزہ مل جائے گا وہ بینک کی طرف جائے گا کیوں سودی کرزے کو کیوں جائے گا صدقات بڑھتے رہیں کیونکہ اللہ کا وعدہ اللہ سود مٹاتا ہے اور صدقات یہ کاؤنٹر سسٹم ہے تارے لقص ایک سسٹم آگے بڑھتا ہے دوسرا سسٹم نیچے جاتا ہے اس ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں صدقات کا کوئی سسٹم نہیں ہے اس لئے صدقات کبھی ختم نہیں ہو سکتا ابھی تک تو نہیں ہو سکتا maybe in future آپ نے دیکھا عالموں کو کتنا زور لگاتے ہیں صدقاتی نظام کے خلاف ان کی اتنی ذرا سی فراست نہیں ہے کہ تم صدقاتی نظام کے خلاف جو اتنا شعور مچا رہے ہو ایک سمپل سے کاؤنٹر سسٹم کی نشاندہی کیوں نہیں کرتا صدقات کیا خیال آپ کا کب ختم ہوا تھا اسلامی معاشرہ حجت الوداوالد پورا اسلام مکمل ہوا اور حجت الوداوالد اس دن اللہ کے رسول نے کہا کہ آج کے دن میں نے تمام صدقات کیا اور سب سے پہلے میں عباس ابن عبد المطلب کا صدقات کیا یعنی کتنا عرصہ لگا تبلیغ کو کتنا عرصہ لگا اور کب جا کے صدقات ختم ہوا پیامبر نے اس سے پہلے منع کیا ہوگا مگر بند تو نہیں ہوا بند آخری دن ہوا تطویل ہے یہ سسٹم ایک دن میں بند نہیں ہوتا یہ ایکنومک سٹرکچر کے سسٹم ایک دن میں بند نہیں ہوتا ایک لمحے میں بند نہیں ہوتا یہ نظام اس میں بھی آپ کو تیس سال لگیں گے بیس سال لگیں گے مگر جب آپ افتدار کریں گے صدقات کے نظام کی تو سودی نظام اس طرح سوکھنا شروع ہو جائے گا جس طرح کوئی پیراسائٹ پلانٹ اپنے پیلٹ پلانٹ سے جدا کر دیا جائے جس سوکھا ہے بہت سارے سوال ابھی مجھے نظر آ رہے ہیں مگر بہت سارا ٹائم نہیں ہے اور کھانا تیار ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو بہت اچھی دو صفات انسانوں میں پسند کی ہیں ایک تو کولو لنا سے حسنم لوگوں سے اچھی بات کرنا اور دوسرا حسنِ تاہم ہے اس کے ابھی آپ جا جاؤں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیقِ علم و قدر و منزلت بخشے اللہ ما آسنا کبتنا فی الامورِ کلِہا وَعَجِرْنَا مِنْ خِزْجِ دُنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَ اللہ ما اِنَّا عَسَلُكَ الْأَحْوَ الْعَفِيَةَ اللہ ما اِنَّا عَسَلُكَ الْأَحْوَ الْعَفِيَةَ اللہ ما عَعَئِنَّا عَلَىٰ ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ بَعْتِ اللہ ما اِنَّا عَسَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ فَإِنَّهُ لَا يَمْلِكُهَا إِلَّا عَنْتَ اللہ ما اِنَّا عَوْزُ بِكَ مِنَ الْبَرَسِ وَالْجُنُونِ وَالْجُزَامِ وَعَسَلِكَ سَيِّ الْأَسْكَامِ اللہ ما صل على محمد وعلى محمد مبارس